بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ازاد کشمیر کے الیکشن سے متعلق ہے مسلم لیگ نون جو ازاد کشمیر کا الیکشن ہار چکی ہے اس پہ میاں نواز شریف اور پاکستان میں موجود ان کی قیادت کے درمیان ایک زوردار بیٹھک ہوئی ہے بلکہ کڑاکے دار بیٹھک ہوئی ہے اور میاں نواز شریف نے بڑی کھلی کھلی سنائی ہے میاں شباز شریف کو بھی حمزہ شباز شریف کو بھی اور اس کے علاوہ مریم نواز کا موقف بھی سامنے آیا ہے شباز شریف کا موقف بھی سامنے آیا ہے اور حمزہ نے بھی اپنے دل کی بات کی ہے یہ ساری باتیں میں آپ کے احساس شیئر کروں گا یہ ویڈیو لنک پہ یہ ملاقات ہوئی ہے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ ساری بیٹھکتی اور میاں نواز شریف نے برملا کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم پچیس یا چھبیس سیٹیں ہم لے جائیں گے اور جلسے بھی بڑھے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے صرف چھ سیٹیں لیں لیکن پی ٹی ہے جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ وہ چھ سیٹیں لے گی لیکن وہ بس تائیس سیٹیں لے گی جس کا مجھے افسوس ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جو قیادت ہے اس کی کارگردگی صفر ہے اس پہ جناب میاں شباہ شریف نے کہا کہ جناب بائی جان آپ نے مجھے روک دیا تھا آپ نے مجھے کہا تھا کہ چونکہ میں تو وہاں پہ جلسوں کے شیڈول کا اعلان بھی کر چکا تھا لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں چونکہ ہم نے وہاں جا رہنا پلیسی اختیار کرنی ہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے اس لئے میں تو وہاں پہ نہیں گیا لہذا وہاں پہ محترمہ مریم نواز نے بڑے بڑے جلسے کیے لہذا وہاں کی کامیابی یا نکامی بھی انہی کے زمرے میں آتی ہے دوسری طرف حمزہ شباز سے میاں نواز شریف نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا آپ کو اپنی بہن کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی تو حمزہ شباز کا موقف یہ تھا کہ تاہ جان اگر میں وہاں پہ جاتا ایک جگہ محترمہ خطاب کرتی مریم نواز دوسری جگہ میں خطاب کرتا وہ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگاتی ہیں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتا تو پارٹی پالیسی کے حوالے سے ایسا موقف سامنے آتا جس پہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پھر ہماری پارٹی پہ تنقید کرتا لہذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ چونکہ میری اور میرے والد کی پالیسی ایک ہے اس لیے میں نے خموش رہنا ہی بہتر سمجھا اس بات پہ مریم نواز بھڑک اٹھیں اور انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی خموشی کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ تنہا چھوڑ دیا اگر حمزہ شباز شریف کشمیر میں میری سپورٹ کرتے تو بہتر رزلٹ آ سکتا تھا لیکن یہ باپ بیٹا یہاں پہ خموش ہو کے بیٹھ گیا میں وہاں پہ تنہا کمپین چلاتی رہی اور وہاں پہ تنہا مجھے جلسے کرنے پڑے اور وہاں پہ یہ پارٹی کے اندر واضح پیغام گیا کہ ہمارے خاندان کے اندر دو دھڑے موجود ہیں لہذا اس وجہ سے بھی ہمارا نقصان ہوا جبکہ میاں نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی ہوگا لیکن اتنی بری کارگردگی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی چونکہ میں نے آپ کے جلسے دیکھے جلسے اچھے تھے اور مجھے امید تھی کہ ہم کم از کم بیس سیٹیں تو لے جائیں گے جس پہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ چونکہ میرے چچا جان اور میرے بھائی جان جو ہیں حمزہ شباز شریف انہوں نے بالکل میرا ہاتھ نہیں بٹایا جس کے جیسے یہ رزلٹ نکلا اس کے اوپر جناب میاں شباز شریف کا موقف یہ تھا کہ حضورے والا چونکہ میں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے تھے وہ آپ ہی کے کہنے پہ کیے تھے اور لہذا میرا ایک موقف ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میرا اپنا ایک بیانیاں ہے جس سے آپ بخوبی اگاہ ہیں لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں اگر میں جاتا تو پھر میں اپنے بیانیاں کے مطابق وہاں پہ خطاب کرتا اپنے بیانیاں کے مطابق لوگوں سے ووٹ مانگتا لہذا میں نے آپ کی پالیسی کو نہیں چھوڑا اس لیے میرا وہاں پہ جانا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا اس پہ میرا نواز شریف نے تلملا کے کہا تو شباز شریف صاحب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے آگے لیٹ جاؤں تو اس کا جواب دیتے ہوئے میرا شباز شریف نے کہا کہ اگر ہمارا بیانیاں وہی رہا جو مریم نواز کا بیانیاں ہے تو پھر پارٹی کے لیے بہت خطرناک ہوگا اور ابھی تو ہمارے ہاتھ سے کشمیر گیا ہے تو اندہ مستقبل کریم میں ہمارے ہاتھ سے پنجاب بھی چلا جائے گا اور شباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے اور پریشان کن بات یہ ہے کہ جو ہمارا بیانیاں ہے اس کی وجہ سے مہاجرین کی جو بارہ سیٹے تھیں ان میں سے بھی نو پی ٹی اے ہی لے گی اور خاص طور پر لاہور گوجرہ والا اور سیالکوٹ کی جو سیٹیں ہم نے کبھی نہیں آ رہی تھی وہ پی ٹی اے ہی نے جیت لی چونکہ ہمارا بیانیاں ایسا تھا اور ہمارے بیانیاں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ تلملا کے اٹھے اور ویڈیو لنک کا انہوں نے بٹن دبایا اس کو آف کیا اور وہاں سے اٹھ کے چلے گے تو ناظرین یہ موقف تھا جناب میاں نواز شریف کا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ نہیں سکتے تو ان کے موقف میں کسی حد تک جان بھی ہے کہ مندہ لیٹ لیٹ کے تھک بھی جاتا ہے بے شک بستر پہ لیٹا ہو تھک تو جاتا ہے جتنا میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہیں آپ کو تو پتہ یہ زیال اللہ کے دور سے لے کے بلکہ اب تک بھی ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی اچھے انداز میں لیٹے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیکن لیٹے رہیں لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق لٹایا جائے ان کی مرضی سے ہٹ کے نہ لٹایا جائے کیونکہ ان کی عمر بھی اس حد تک ہو چکی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر اگر ان کو لٹایا جائے تو ان کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا دوسری طرف اگر آپ بھی یہاں شباہ شریف کی پالیسی کو دیکھیں تو وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف قریب ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت قابل قبول بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہے خاص طور پر اب ازاد کشمیر میں اور راول پینڈی لاہور کا جو ورکر ہے مسلم لیگ نون کا وہ بالکل جان گیا ہے کہ مریم واز کا جو بیانیاں ہیں اس نے پارٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ واضح شکست ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ داندلی کا رونا راجہ فروک حیدر اور کچھ دوسرے لوگ رو پیٹ رہے ہیں لیکن سب کو پتا ہے یہ تو صرف فیس سیونگ کے لیے رونا پیٹنا ہے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے کہ ہم کہاں پہ جائیں جب ان کے لوگ وہاں پہ دڑلے کے ساتھ جو ہیں وہ انڈیا کی باتیں کریں گے انڈیا سے مدد مانگیں گے تو کشمیر کے غیور عوام جو ہیں وہ کس طرح پھر ان کو سپورٹ کریں گے جب خود میاں نواز شریف جو ہیں پاکستان مخالفین سے چوری چھپے ملاقاتیں کریں گے تو پھر کشمیر کے غیور عوام جو ہیں وہ کیسے ان کو سپورٹ کریں گے لہٰذا اب مریم نواز جو ہیں وہ داندلی کا راگ لاب کے اپنی فیس سیونگ کر رہی ہیں لیکن اصولی طور پہ حقیقی طور پہ وہ انہوں نے ازاد کشمیر کا الیکشن ہارا ہے اور یہ ان کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ یہ راگ لاب تھی کہ داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے اور یہ حکوم کا موقع بھی بڑا زبردست ہے کہ جن حلقوں میں یہ جیت گئے وہاں کہہ کہتے ہیں داندلی نہیں ہوئی اور جہاں ہار گئے وہاں داندلی ہو گئی اور حیران کن بات تو یہ ہے میاں نواز شریف کے لیے میاں شباہ شریف کے لیے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی گیارہ سیٹے تو وہ لے گئے لہٰذا ان کے لیے پریشان کن بات ہے اب جناب میاں نواز شریف کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے مریم نواز کے بیانیے کو لے کے چلنا ہے یا شباہ شریف کے بیانیے کو لے کے چلنا ہے مریم نواز کا جو بیانیہ ہے اس کا تو حشر نشر ہو گیا لہٰذا باقی بچا ہے میاں شباہ شریف اور حمزہ شباہ شریف کا بیانیاں اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں البتہ آج کا جو ویڈیو لنک ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں لیٹیں گے اب دیکھتے ہیں پھر کہاں لیٹتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ